ایک علاقے میں ایک بابا جی کا انتقال ہو گیا جنازہ تیار ہوا اور جب اٹھا کر قبرستان لے جانے لگے تو ایک آدمی آگے آیا اور چرپائی کا ایک پاؤں پکڑ لیا اور بولا کہ مرنے والے نے میرے پندر لاکھ دینے ہیں پہلے مجھے پیسے دو پھر اس کو دفن کرنے دوں گا اب تمام لوگ کھڑے تماشاں دیکھ رہے ہیں بیٹو نے کہا کہ مرنے والے نے ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وہ مقروض ہے اس لیے ہم نہیں دے سکتے مرنے والے شخص کے بھائیوں نے کہا کہ جب بیٹے ذمہ دار نہیں تو ہم کیوں دے اب سارے کھڑے ہیں اور اس نے چرپائی پکڑی ہوئی ہے جب کافی دیر گزر گئی تو بعد گھر کی عورتوں تک پہنچ گئی مرنے والے کی کلوتی بیٹی نے جب یہ بات سنی تو فوراں اپنا سارا زیور اتارا اور اپنی ساری نقد جمع کر کے اس آدمی کے لیے بچھوا دی اور کہا کہ اللہ کے لیے یہ رقم اور زیور بیچ کے اس کی رقم رکھو اور میرے ابو جان کا جنازہ نہ رکھو میں مرنے سے پہلے سارا کرز ادا کر دوں گی اور باقی رقم کا جلد بندبست کر دوں گی اب وہ چرپائی پکڑنے والا شخص کھڑا ہوا اور سارے مجمع کو مخاطب ہو کے بولا اصل بات یہ ہے کہ میں نے مرنے والے سے پندرہ لاکھ لینا نہیں بلکہ اس کا دینا ہے اور اس کے کسی وارث کو میں جانتا نہ تھا تو میں نے یہ کھیل کیا اب مجھے پتہ چل چکا ہے کہ اس کی وارث ایک بیٹی ہے اور اس کا کوئی بیٹا یا بھائی نہیں ہے اب بھائی مو اٹھا کے اسے دیکھ رہے ہیں اور بیٹی بھی حاصل کلام اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے بیٹی والے خوش نصیب ہیں لہذا بیٹی کی بیدائش پہ خوش ہونا چاہیے نہ کہ غمگی اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں شاید کسی باپ کی دل میں اپنی بیٹی کے لیے محبت پیدا ہو جائے ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے ایج اسلامی ویڈیو پیج کے ساتھ یہ گئے فالو کے بٹن کو ضرور دبائیں شکریہ و السلام